اور پندرہ سپارہ مکمل تلاوت کیا تو اس میں سورت بنی اسرائیل اور سورت نے کہا فاکی ہے اس منزل میں سورت نال کا کچھ ہی سب ہی ہے تو اس منزل کی جو سب سے پہلی پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ انداللہ یا امر بلعدل ورحسان سورت نال کی نبے نبر آیت ہے انداللہ یا امر بلعدل ورحسان ویتا ان القربہ وینہا ان الفحشائی والمنکر والغاف تو حسد اپنے مسعود فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں میں نے ایسی کوئی آیت اور نہیں دیکھی جو خیر اور شر کے لحاظ سے سب سے زیادہ جامع آیت ہو آپ فرماتے ہیں خیر اور شر کے لحاظ سے سب سے زیادہ جامع جو آیت کریمہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی نے اس ایک آیت میں جو سارے کا سارا خیر ہے وہ بھی جمع کر دیا ہے اور سارے کا سارا شر بھی جمع کر دیا اللہ تعالی نے اس آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا کہ عدل کریں احسان کریں اور رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اگر آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی معاشرے کا جو حسن ہوتا ہے جو معاشرے کا بیرنس ہوتا ہے توازن ہوتا ہے وہ عدل سے قیم ہوتے ہیں جس ملک کی عدلیہ مضبوط ہے اور انصاف والی ہے اس ملک میں جرائم بڑے کم ہوتے ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ 90% جرائم کی وجہ بھی عدل کا نہ ہونا ہے انصاف کا نہ ہونا ہے جس ملک میں عدل انصاف قیم ہو جائے وہاں عادے سے زیادہ جرم بیسے ہی سارے ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس آیت میں حکم دیا کہ آپ عدل کو رائج کریں انصاف کریں اور عدل سے بڑھ کر انصاف سے بڑھ کر آپ احسان سے کام لیں احسان سے مراد ہے کہ آپ زیادہ فضل کریں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ساتھ فرمایا کہ رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر یہ ساری چیزیں ملتی جائیں ایک خوبصورت سا معاشرہ بن جاتا ہے کہ جس معاشرے میں عدل بھی ہو انصاف بھی ہو رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کر بڑھائی بھی ہو اور اللہ نے فرمایا کہ جو منقرات ہیں جو خوبصورت چیزیں ہیں جو منقرات ہیں منقرات سے مراد وہ چیزیں ہیں جس سے شریعت نے منع کیا تو شریعت کے تمام جو منع کرنا چیزیں ہیں اور خوبصورت چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا اگر اس سے بچ جائیں تو ایک بہترین سا نظام دنیا میں قائم ہو سکتا ہے تو اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے سورت نخل کی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اپنی زمانوں کو اس طرح سے نہ بناو یہ آیت کریمہ ہم جیسے لوگوں کے لئے ہے وہ لوگ جو فتوے دیتے ہیں وہ لوگ جو شریعت کا فقہ کا کام کرتے ہیں تو اس میں احتیاط کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو کہ جو بھی چیز تمہارے سامنے آئے اور ایسا نہ ہو کہ ڈریکٹ کہتے رہو کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے حضرت ابی نصرہ ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں بزرگ ہیں امام ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اللہ نے روکا ہے کہ اس طرح سے زبان درازی کرتے ہوئے تم حلال حرام نہ کہا کرو کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی چیز کو نہیں کہا کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے جو اجتہادی مسائل ہیں ایک تو وہ مسائل ہیں جو قرآن میں نصوص میں بیان کر دی گئے لیکن جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں یہی حکم ہے اور امام مالک کے بارے میں بھی شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ امام مالک اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے سورة نار کی ایک سب پچیس میں بار آیت ہے اللہ تعالی نے اس نے ہمیں اس آیت کریمہ میں جو ایک دعوت دینے کا طریقہ ہوتا ہے اسلوب ہوتا ہے خوبصورت طریقہ اللہ نے وہ بیان کیا اللہ نے فرمایا کہ ادو عیلہ سبید ربکا بی حکمت بل موعزت الحسنہ کہ جب تم کسی کو بھی خیر کے کام کی طرح بلاؤ جب تم دین کی طرح بلاؤ جب تم شریعت کی طرح بلاؤ تو انداز کیا آنا چاہیے کا مزاج کیسا ہے آپ دیکھو کہ سامنے والا بندہ کس حیثیت سے ہے تو آپ حکمت کے ساتھ انہیں دعوت خیر دو والموعزت الحسنہ اور آپ کی گفتگو بھی خوبصورت ہو ایسا نہ ہو کہ آپ سخت الفاظ استعمال کرو بلکہ آپ خوبصورت طریقے سے آپ انہیں دین کی دعوت دو دین کی تبلیغ کرو اس منظر میں سورت کحف آتی ہے سورت کحف میں اللہ تعالی نے ایک بڑا پیارا سا واقعہ بیان کیا ہے یہ ان اولیاء کا واقعہ تھا اللہ کے ان پیارے بندوں کا واقعہ تھا جو ایک ظالم بادشاہ سے چھپ کر ایک گھار میں چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے اللہ تعالی نے ان پر موت تاریخ کر دی اور موت کتنا تھی تین سو سال تھی یا اس سے زیادہ تھی کوئی معلوم نہیں لگن صدیوں تک وہ موت محیط تھی اور صدیوں کے بعد اللہ تعالی نے دوبارہ ان کو زندگی عطا کی یہ اصحاب کحف ان کی تعداد بھی نہیں معلوم کتنی ہیں سات ہیں یا آٹھ ہیں کتنی ہیں تو اصحاب کحف کے بارے میں اللہ تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا صورت کحف میں تو اس میں ایک آیت کریمہ ہے آپ دیکھیں بڑی پیاری پریس میں واقعات ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے بندوں کا کس طرح سے نیاز رکھا تو ایک آیت کریمہ ہے وہ طرح شمس و ازا تالہ تضاور انتافیم ذات الیمین اب یہ تھا کہ جب وہ گار میں سوئے ہوئے تھے اللہ تعالی نے موت تاری کر دی اللہ نے فرمایا کہ تُو دیکھتا ہے کہ سورج جو تلو ہوتا تھا تو سورج تلو ہوتا تو ان کی شوائیں ان تک نہ پہنچتی تو ان کے نین خراب نہ ہو شوائیں نہ پہنچیں اس لیے سورج ذرا ہٹ کر تلو ہوتا اسی طرح جب غروب ہوتا تو تب بھی سورج ان کے جو گار کا دہانہ تھا اس سے ہٹ کر تھوڑا غروب ہوتا تاکہ ان کو تقریف نہ ہو اللہ تعالی نے ان کے آرام کا اتنا کیار رکھا کہ سورج کی شوائیں بھی ان کو تنگ نہ کریں اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ جب وہ صدیاں سوئے رہے نیند تاری رہی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ان کا جو سائڈ تھی وہ بدلتے رہے کبھی ہم گائیں لٹاتے کبھی ہم انہیں بائیں لٹاتے تاکہ ایک سائڈ پر وہ نہ سوئیں یعنی اللہ کا اپنے پیاروں کے ساتھ یہ انداز ہے تو جب بعد میں اللہ نے انہیں زندگی دی اور وہ دوبارہ اپنے معاشرے میں آئے تو اب کیا ہوا لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے پیارے تھے جن پر اللہ نے موت تاری کر دی تھی تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس جگہ پر وہ غار تھی جہاں پر وہ صحابے کاف رہے تھے تو یہ مشرح ہوا کہ اس غار کے بارے میں کیا کیا جائے کہ غار کو کس طرح استعمال کیا جائے تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس غار کو انہوں نے مسجد بنا دیا جس غار میں صحابے کاف رہے تھے اللہ کی پیارے رہے تھے اس غار کو ان لوگوں نے کیا بنا دیا مسجد بنا دیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اولیاء کے مقامات ہوں جو اولیاء کی جگہ ہوں وہاں پر تبرک کے لئے کہ لوگ وہاں آئیں نوافل پڑھیں استفادہ حاصل کریں تو تبرک کے لئے وہاں مساجد بنانا یہ بھی قرآن سے کہے ثابت ہے تو اس طرح اس صورت میں صورت قاہف میں اللہ تعالی نے ایک بہت پیارا واقعہ ایک اور بیان کیا حصہ موسیٰ کا اور حصہ خضر کا کہ حصہ موسیٰ حصہ خضر کی تلاش میں جاتے ہیں اب حصہ موسیٰ نبی ہیں حصہ خضر کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں تو بہرحال ایک نبی جو ہے وہ ایک ولی کے طرف جاتا ہے اختلاف کے ساتھ کے ولی ہیں یا نبی ہیں کیوں کہ زیارت کی جائے تو اللہ تعالی نے یہ سارا واقعہ دو رکھوں میں بیان کیا تو اب جب وہ ان کی تلاش میں نکلے تو نشانے کیا تھی کہ کس جگہ پر پہنچنا تھا اللہ نے اس قرآن مجید میں آیتوں میں بیان کر دیا کہ وہ نشانے اللہ تعالی نے انہیں یہ بتائی تھی کہ جس جگہ پر حصہ خضر کی رہائش تھی جہاں پر وہ رہتے تھے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک مرتع چیز وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے حصہ موسیٰ کے پاس ایک مچھلی تھی حصہ موسیٰ و مچھلی لے کر وہ مچھلی انہیں خوراہ کے لئے رکھی ہوئی تھی گھنی ہوئی مچھلی تھی خوراہ کے لئے رکھی ہوئی تھی جب حصہ موسیٰ اس مقام سے گزرے جہاں پر حصہ خضر کی رہائش تھی تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی وہ دوبارہ زندہ ہو کر دریان میں چلی گئی تو حصہ موسیٰ نے پھر حصہ خضر کی مصابت معیت اختیار کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیر کے تین باقع بیان کیے جو حصہ خضر کے ساتھ پیش ہے اور حصہ موسیٰ نے ان کو دیکھا تو یہ لمبی تفصیل ہے دو رکھوں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے اچھا خاص ہے اس میں نالج ملتا ہے اس کے آخر میں جو بات ہے جو بتانے والی جو آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں جو آخری واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ حصہ خضر نے ایک بستی میں ایک دیوار کو تعمیر کر دیا ان بستی واروں سے کھانا مانگا بستی واروں نے کھانا نہیں دیا اس کے باوجود حصہ خضر نے ان کی دیوار جو گر رہی تھی اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا اب تعمیر کرنے کے وجہ کیا تھی وہ تعمیر کیوں کی گئی کہ اس دیوار کے نیچے ایک بچہ تھا اس کا خزانہ تھا ایک بچہ تھا اس کا خزانہ تھا تو ڈر تھا کہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ضائع ہو جاتا اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ بچہ بالے ہو اور اپنے خزانے کو وہاں سے اٹھا لیں اب اس بچے کی اتنا احتیاط اتنا فکر کیوں کی گئی اللہ نے فرمایا کہ وہ وجہ یہ تھی کہ کانا ابو ہمہ صالحہ کہ اس بچے کی خزانے کی حفاظت اس لیے کی گئی کہ ان کا جو والد تھا والد تھا یا دادا تھا کہتے ہیں کہ اس کی نسل میں اوپر تھا یعنی بیٹ والد نہیں تھا اس کی نسل میں ساتھوے نمبر کا یا چھٹے نمبر کا تھا وہ نیک انسان تھا تو اس نیک انسان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر کرم کیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اولیاء کے بزرگوں کے اولادیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بھی لحاظ رکھتا ہے ان کا بھی خیال رکھتا ہے ایک کل ہم نے واقعہ بیان کیا تھا سنو کا کہ سنو کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے بارے میں کہ انہو لیسہ من احلک کہ یہ تیرہ بیٹا یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے تو وہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ان کے پاس ایمان نہیں تھا اور یہاں جب اللہ تعالیٰ نے ایک نیک انسان کے بچے کی حفاظت کی تو اس میں حکمت یہ تھی کہ وہ ابھی بچہ تھا بالے ہاں نہیں تھا بالے ہونے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کی آمال کیا ہے اگر وہ نیکی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی عزت اور تقریم بڑھ جاتی ہے لیکن اگر نیکوں کی اولاد بھی برائے کے رسوں پر چل پڑے تو ان کی کوئی عزت اور کوئی تقریم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس پیارے قرآن کا فہم نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم اللہ وسلم